اور جب پڑاؤ ڈالا اپنا تو اس وقت آگے جا کے کھانا بناو تو یہ لڑکا اس کا نام تو محمد محمد گیا کھانا بنانے کیلئے کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ایک گھنٹہ گزر گیا تو گھنٹے بزر گیا کافی ٹائم گزر گیا تو میں حیران ہو رہا ہوں کہاں رہ گیا محمد میں جب اس کے پاس گیا تو سامنے وہ کھانا بن رہا تھا اور پوٹ بوائلنگا اور محمد سو چکا تھا اور کہتے ہیں اس دن میں محمد کو دیکھ رہا تھا کہ سب کی خدمت کر رہا ہے کبھی کسی یہ کام کر رہا ہے کبھی فلاشر سے کام کر رہا ہے اور کہتے ہیں جب میں کھانا پکانے شروع ہوا تو مجھے گگل کی آواز آئی اور میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو ہے وہ سمائیلنگ in his dream کہتے میں نے دیکھا اس کو دیکھتا رہا کہ why is he smiling اور کہتے اس کی smile بڑھتی گئی بڑھتی گئی and he started giggling اور وہ ہنسنا شروع گیا اور آہستہ آہستہ he started laughing out loud اور پھر آنکھ کھول گی اور آنکھ کھول گی مجھے دیکھتے اور مجھے دیکھتے اس سے اپنی smile بند کر دی اور سیدھ اس کے بیٹھ گیا as if he never wanted me to see him in this state کہ میں کچھ یعنی کچھ awkward سے activity کر رہا تھا یعنی میں خواب میں تھا تو انہوں نے کہا ابو خدا میں really sorry میں بہت تھک گیا تھا میں سور رہا تھا please let me handle this food میں پکاتا ہوں آپ جائیں please let me ابو خدا میں نے کہا واللہ ہی I will not allow you to do anything and participate in jihad if you will not tell me what happened what made you laugh کس چیزیں تمہیں ہسایا تو کہتے ہیں کہ محمد کہتا ہے it's a secret then you have to tell me okay then there is a promise یہ آپ کو میرے بیچ میں رہ گیا جب تک میں زندہ ہوں اور کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میں دیکھ رہا تھا کہ یوم القیامہ ہے اور لوگ پریشانی کے عالم ہیں خواہ شیطن افسارہم ترحکہم ذلہ ان کے چہرے جھکے ہوئے ہیں ذلہ تھے ان کے چہروں پر اور نفس نفس ایک عالم ہے تو آواز آتی ہے کہ محمد کو بلاؤ اور ایک لائٹ آتی ہے اور لائٹ مجھے اٹھا کے انہیں سے اوپر لے جاتی ہے اور مجھے بڑی اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے اور جب میں ایک شخص سے پاس جاتا ہوں اسے ملتا ہوں تو وہ شخص ہوتا ہے کہ یہ سمائلنگ اور اس کے جو چہرے کا نور ہے وہ وہاں وہاں تک پہنچ رہا تھا جہاں my eyes could see جہاں تک یعنی مشرق اور مغرب روشن ہو جاتے ہیں تو میں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں وہ شخص کہتے ہیں کہ محمد میں آپ کا غلام ہوں میں آپ کا سرونٹ ہوں میں آپ کو جنت میں لے جانے کیلئے آیا ہوں کہتے ہیں میں جنت کے درازے میں لے جاتے ہیں اور جنت سے درازے کھلتے ہیں تو کہتے ہیں میری جو سمائل تھی ہے میں بڑی ہوتی گئی اور پھر کہتے ہیں مجھے اندر لے جائے گیا تو محل تک جب وہ پہنچا تو کہتے ہیں کہ اب آپ جائیں اندر میں نہیں جاستہ اندر خواتین ہے تو میں am leaving back تو کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو وہ کچھ خواتین تھیں کہتے ہیں میں نے آج تک ان سے خوبصورت عورتیں اپنی زندگی میں دیکھی تھی جو مسکرادی دی تو ان کے چہروں سے light نکلتی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کون ہیں کہتے ہیں ہم آپ کی slave servants ہیں تو کہتے ہیں are you not the princesses کہتے ہیں نہیں we are the slaves آپ کی جو princess ہے وہ آپ کا انتظار کر رہیے کمرے میں تو کہتے ہیں کہ I started giggling اور کہتے ہیں پھر میں جب اندر چلا گیا اور اندر گیا تو I saw a woman جس کو دیکھتے ہی ایسا لگا کہ میری روح جسم سے نکل جائے گی she was so beautiful میں نے کہا who are you کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمہارا gift بنا کے رکھا ہے because you are pious and you fast one day and one day off and you are the one جو کہ گناہوں کی طرف کبھی نہیں پڑھا اللہ نے مجھے gift بنا کے رکھا تمہارے لئے تو کہتے ہیں کہ I started laughing out of joy کہتے ہیں میں اسے ٹچ کرنے لگی تو وہ پیچھے ہو گئے اور کہا no ya Muhammad not now I am for you but not now اور محمد since Abu Ghudamah کو پتا تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افتار کرتا تھا تو اس عورت نے کہا کہ محمد you know what you are going to meet me tomorrow اور ہم کل افتاری کٹھے کریں گے تو کہتے ہیں I was laughing کہ I am going to meet you tomorrow اور کہتے ہیں میں اسے پاس جانے لگا تو touch her and to you know hold her hands and she was back off کر رہی تھی and I was laughing and trying to tease her اور کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے آنکھ کھل گئی انسان کو نہیں بتا کہ اس کی آنکھوں کی خوشی کے لیے اس کی آنکھوں کے pleasure کے لیے کیا کچھ رکھا اللہ تعالیٰ نے جنت میں تو اب خدام اور رحم اللہ یہ خواب سنکے بڑے impressed اور کہا ماشاءاللہ اور محمد سے کہا کہ محمد since you are young اور تم اتنے expert نہیں ہو battle میں although محمد نے کہا تھا کہ میں لڑ سکتا ہوں اور میں بہت کچھ کہا سکتا ہوں تم نے پیشے رہنا ہے کہتے ہیں اکھلے دن جب ہم ready ہوئے تو کفار کے آرمی پہنچ چکی تھی and we were about to march اور جب ہم نے attack ہو اور battle کی طرف گئے تو دھواں اڑا اور میں نے دیکھا پیچھے محمد کو محمد جو تھے وہ lions across کرتے ہو سب سے آگے چلا گیا and I was stopping کہ محمد stop محمد stop he didn't listen to me and he said ابو قدامہ how can I stop جب میری ماں نے مجھے advise کیا کہ تم نے سب سے آگے جا کے لڑنا ہے اور تم نے کبھی بھی کفار کو دیکھے اپنی کمر نہیں پھیرنی ہے and you have to fight like a lion and he ran in the in the lines of the کفار اور کہتے ہیں کہ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں جہاد کرتے کرتے اس پر نظر تھی لیکن دھواں اتنا زیادت اور مٹی اتنی زیادت تھی کہ he was lost and ultimately الحمدللہ the Muslims won the battle ہم جیت گئے اور پھر ہم نے دیکھنے شروع کیا کہ ہمارے کون کون سے مسلمانہ جو مارٹر کیے گئے جو مشہید ہو گئے تو کہتے ہیں مجھے دور سے آواز آئی عمی آبا قدامہ عمی آبا قدامہ اور ایک ہاتھ کھڑا ہوا تھا ایک وہاں پہ ایک شخص تھا میں بھاکے گیا اس کے پاس اور دیکھا وہ محمد جو خوبصورت تھا اور سفیت چہرہ اس کا شائننگ تھا اس کے جسم سارا خون سے لطپت تھا اس کی شرٹ پٹی ہوئی تھی خون سے اس کے چہرے پہ اور باڈی پہ گھوڑے چڑے ہوئے تھے اور اس کے جسم پہ تلواروں کے نشان تھے اور اس کے جسم پہ تلواروں کے نشان تھے وہ گراوا تھا اس پہ بہت زیادہ نشانات تھا اس کے جسم پہ واؤنس کے اور زخموں کے میں نے محمد کو اٹھایا میں نے کہا محمد یہ بیٹل نہیں ہے تو یہ منع کیا تھا میں نے پیچھے رہنا ہے تو کیوں آئے اور اس نے پھر بات کی کہ میری امہ نے مجھے نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ تم نے اپنے باپ کی طرح لڑنا ہے اور جہاد کرنا اور شہید ہونا ہے میرا باپ بھی شہید تھا اور میری بھی ہمیشہ کی خواہش تھی کہ میں شہید ہوں گا اور ابو خدامہ نے کہا کہ تم نے دیکھو کیا کر لیا اپنے ساتھ محمد کہتا ہے کہ اور کہتا ہے کہ میری یہ شرٹ کا پیس پھار کے لے جانا میری ماں کے پاس کیونکہ اس کو تمہاری بات پر یقین نہیں آئے گا کہ میں شہید ہو گیا تو اس کو یہ شرٹ دکھانا تو پھر اس کو یقین آئے گا اور اس کو تسلی دینا اور اس کا خیال اٹھنا کیونکہ میرا باپ بھی شہید اور میں بھی اکلوتا بیٹا شہید میری ماں کا کوئی نہیں ہے میرے لابا میرے اور اللہ کے لابا اور کہتا ہے کہ ابو قدامہ میری چھوٹی بہن ہے اس کا نام فاطمہ ہے وہ بہت محبت اور بہت پیار کرتی ہے جب اس کو پتا چلے گا کہ ابو محمد چلے گا کہ اس دنیا سے تو وہ بہت پریشان ہوگی تم نے اس کا خیال رکھنا ہے اور محمد چلے گا اور اسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا اور کہتا ہے یا ابو قدامہ اس کا نام جسے میں کل ملا تھا خواب میں اس کا نام مردیہ تھا خوش کر دینے والی اللہ صدقانی وعدہ اللہ وہ ہے جس نے وعدہ پورا کر دیا اللہ اکبر اور میں نے اس کا نام جا اور وہ پہلے گا اور وہ پہلے گا اور گیگل اور پہلے گا اور ابو قدامہ رحمہ اللہ وہاں پر رونے شروع ہو گیا جو مال غنیمت تھا وہ کٹھا کیا اور واپس گئے اور جب واپس پہنچے تو اس کی محمد کی ماں بھاگتی ہوئی آئی اور کہتی ہے کہ محمد میرا میرا میرے بیٹا کی طرح محمد is he fine is he alive تو ابو قدامہ نے کہا کہ نہیں اللہ تعالی نے اس کو جہاد کے میدان میں شہادت ردب نصیب کیا ہے اس نے کفار سے بالکل ہیڈ آن بیٹل کی اور فائٹ کیا and he was marted الحمدللہ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آئے گا مجھے دکھاؤ میرا بیٹا کہاں پہ ہے مجھے اس کی dead body دکھاؤ تو ابو قدامہ رحمہ نے وہ شرٹ کا پیس دیا جیسے محمد نکال تھا کہ میری ماں تمہیں بلیب نہیں کرے گی اس کا شرٹ کا پیس دیا اور اس کی ماں رونے شروع ہو گی اور آسمان کی طرف ہاتھوں کا بلند کیا کہ یا اللہ تو نے میرا شوہر بھی جہاد میں لیا میں راضی ہوں تیری قدر پہ رضینا قسمت الجباری فینا میرا بیٹا محمد بھی تو نے لیا اور میں نے دیا اسلام کو اسلام کے راستے کے لیے میں راضی ہوں یا رب مجھے ان کے ساتھ کٹھا فرما دینا مجھے ان کے ساتھ جمع کر دینا اور یہ وہ دعا خریصیت وہ کہتے ہیں کہ میں ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے چھوٹی سی پیاری سی پرنسس کو دیکھا ایک بچی کو